برطانوی جوڑے کے پاکستان آنے کی خبریں سنتی ہی لوگوں میں ایک بار پھر جو ہے وہ آزادی غلامی سمراج قبضہ یہ ساری باتیں جو ہے وہ ایک دفعہ پھر لوگ شروع ہونے لگے ہیں اور ان کو یاد آرہا ہے کہ اس خطے پہ جہاں پہ وہ رہتے ہیں انگریز نے سال سمندر پارس سے آ کر یہاں پہ تین سو سال حکومت کی لوگوں کو غلام بنایا لوگوں کو یہ کیا وہ کیا بہت زیادہ باتیں جو ہیں وہ ہو رہی ہے آزاد آزادی کی باتیں ہو رہی ہیں اور شاید کچھ لوگوں کو اس بارے میں جو ہے وہ خام خیالی ہے ان کی کہ وہ یہاں پہ جب آ رہے تھے تو یہ لوگ آزاد تھے جو ہے بڑے لبرلز تھے پوری دنیا میں ان کی جو ہے وہ مختلف کتابیں چپتی تھی یہاں سے اخبار جو ہوتے تھے اس کا پوری دنیا میں نام تھا تذکرہ تھا یہاں پہ انسانی حقوق کی جو ہے وہ بہترین لوگوں کو سہولیات تھی بہترین صحت کے سہولیات تھے سکولز بہترین تھے ریل کا نظام بہتر تھا ایریگیشن کا نظام بہتر تھا سب کچھ ایک دم پرفیٹ تھا لوگ جو ہے وہ مذہب کی آزادی تھی لوگوں کو ہر طرح کی آزادی تھی یہ سویزر لینڈ ہی تا لیکن انگریز نے آخر یہاں پہ قبضہ کیا سب کو چین لیا اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے ہم نے یعنی ہم نے ان کے خلاف جد جہد کی پھر وہ چلے گئے اور ان کو بھاگنا پڑا ان کو یہ ملک ہمارے بڑوں کے حوالے کرنا پڑا یہ ایک مائنڈ سٹ جو احمقوں کی جنت میں رہنے والا پاکستان میں اور شاید انڈیا میں پایا جاتا ہے ایسا بالکل نہیں تھا جب انگریز اس خطے پہ حکومت کرنے کیلئے یا اس خطے پہ قبضے کیلئے یا جو بھی آپ اس کو کہنے وہ آ رہے تھے تو اس وقت آپ کا ایک خطہ سوائے چند جگہوں کو چھوڑ کے جس میں خیبر پختن خواست سندھ اور اس جانب پنجاب کی کچھ حصے باقی تو ہندوستان آپ کا آلریڈی قبضہ تھا آپ پر تو حکومت تھی آپ تو غلام تھے آلریڈی آپ ایک تو جو ہے وہ انسانوں کے غلام تھے کہ آپ پر مغل حکومت کر رہے تھے آپ پر مہراجی حکومت کر رہے تھے آپ پر مختلف جو وارلوٹس تھے وہ حکومت کر رہے تھے آپ پر وڈیرہ حکومت کر رہا تھا نواب حکومت کر رہا تھا آپ کے رسومات اتنے فرسودہ تھے کہ ان میں آپ جگڑے ہوئے تھے خواتین آپ کی جو ہے وہ شادی کے بعد بیوہ ہونے کے بعد صدی کی جاتی تھی کاری کا کلچر تھا ونی کا کلچر تھا کیا کیا آپ کے ہاں فرسودہ روایات تھی سب کچھ انگریز کے آنے سے پہلے یہاں پہ تھا ایک عام انسان تو جو ہے وہ غلام تھا اس کی فریڈم آف سپیچ کہاں تھی سارے آپ اپنے اس دور کے شعراء کو اٹھا لیں سارے درباری شاعر تھے اس وقت کے آپ کے اندر کون لیڈر تھا یہاں پہ جس کو آپ کہیں کہ یار ہم اتنے اچھے لوگ تھے ہم بہت سیولائز لوگ تھے نہ کھانے پینے کی تمیز تھی کسی چیز کا بھی آپ کو یہاں پہ پاس نہیں تھا تعلیم سسٹم نہیں تھا آپ کے پاس انسپتالوں کا سسٹم نہیں تھا انگریز جب آپ پہ قبضہ گیا کر رہا تھا تو اس وقت آپ آلرہی قبضے میں تھے آپ کی آلرہی ہیومن رائٹس ویلیشن ہو رہی تھی آپ آلرہی ومن رائٹس چائلڈ ابیوز اس کا جو ہے وہ آلرہی آپ مرتقب ہو رہے تھے پھر انہوں نے آئے ظاہری بات ہے اگر آپ کے خیال میں مقامی جو ہے وہ آپ کے قابضین سے آپ انٹرنیشنل قابضین کے جو ہے وہ زیر آگئے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پھر انہوں نے ہم پہ قبضہ کیا لیکن ایک تو یہ ہو گئی کہ انہوں نے آپ پہ قبضہ کیا پھر انہوں نے حکومت کی جو اس وقت جب وہ آپ پہ حکومت نہیں کر رہے تھے اور پھر جب وہ آپ پہ حکومت کر رہے تھے دو سیچوئیشن میں کافی فرق ہے انہوں نے آپ کو پہلے کے مقابلے میں کافی آزادی دی پہلے کے مقابلے میں آپ کو مذہب کی آزادی دی پہلے کے مقابلے میں آپ کو فرسود اور اسمات سے جانے آپ کی چھوٹی جو ستی کا رواج تھا وہ ختم ہو گیا آپ کے ہاں لینڈ کا نظام جو ہے وہ اپگریٹ ہوا آپ کے ہاں ایرگیشن کا آپ کے کوٹ کا سسٹم کافی چیزیں انہوں نے بہتر کی بھارکیف آپ کے اندر اگر وہ آزادی والا وہ کھیڑا موجود ہے تو آپ کی سیٹسفیکشن کیلئی یہ کہ آپ کہتے ہو کہ ہم نے پھر جدوجہد کی اور آپ ان کو بھگایا تو ایسا بلکل نہیں تھا انگریز یہاں پہ جب آ گیا تو انٹرنیشنلی جب فرسٹ ورڈ وارڈ کے بعد انٹرنیشنلی کافی زیادہ پریشرز ہوا کرتا تھا جن ریاستوں نے کالونیز بنائی تھی ان پر خلاقی طور پر وہ دنیا کو جس طرح آپ سپوسٹ کر لیں کہ آج کل کے دور میں جب چھوٹی سی بات ہوتی ہے تو انٹرنیشنل پریشر ہوتا ہے آپ کا نام بار بار ہم کہتے ہیں کہ عالمی تشخص خراب ہوتا ہے تو اس سیچوئیشن میں پہلی جنگ عظیم کے بعد یہ چیز تھی کہ یہ کالونیز یہ چیز اچھی نہیں ہے اور ہمیں ان لوگوں کو آزاد کرنا چاہیے ہندوستان کو آزاد کرنے میں اتنا وقت کیوں لگا اس کی وجہ اور بہت زیادہ تھی لیکن ایک جو بڑی وجہ جو انگریز سمجھتا ہے انگریز نے اپنی ڈائریز میں لیکے غالباً سر ویلنگٹن نے اپنے افیشل سے کمیونکیشن میں لکھا تھا کہ ہمارے بڑوں سے کافی غلطیاں ہوئی ہیں ان میں سے سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ پورے ہندوستان پر تین سو سال حکومت کرتے ہوئے ان کو یہ یاد نہیں آیا کہ اپنی جو خواتین ہے جو انگریز بیگمات ہے کچھ ان کی شادی یہاں کے مقامی جو جگیردار لوگ ہیں ان سے کراتے تھا کہ ان میں کوئی مرد کا بچہ پائدہ ہوتا کوئی مرد کا بچہ یہ لفت اسمجھتا ہے کوئی مرد کا کوئی مردانہ نہیں اس طرح لکھا تھا سوری کوئی مردانہ خصوصیت والا بچہ پائدہ ہوتا کیونکہ یہاں پہ کوئی ایک ایسا شخص نہیں ہے جس کو ہم جانے کے بعد حکومت حوالے کرے وہ یہاں پہ لوگوں پہ حکومت کرے اس طرح کوئی شخص ہم نہیں دیکھ پا رہے بارکف یہ بھی کافی لیکن یہاں پہ لوگوں میں کپیسٹی نہیں تھی کہ وہ لوگوں پہ حکومت کرتے بارکف پھر بھی جب آپ کہتے ہو وہ سیکنڈ وارڈ وارڈ کے بعد جانا چاہتے تھے کیونکہ ان کا ملک جو ہے وہ بنکرپٹ ہو گیا تھا ان کی لئے ممکن نہیں تھا کہ وہ ہندوستان پر حکومت کرتے اس سیچوئیشن میں بھی آج کل کے جو لوگ ان کے اس سیچوئیشن میں بھی ایک جماعتی جس کا نام تھا آل انڈیا مسلم لیگ اس نے جب کانگریس کی جانب سے نعرہ لگا کہ کوٹ انڈیا تو انگریزوں کو تو یہ بات غلط لگی کہ ہم تو خود دلی دل میں سوچ رہے تھے کہ ہم جا رہے ہیں مطلب سوینا اس طریقے سے ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں یہ کون ہوتے ہیں ہمیں کوٹ کرنے والے اسی طرح پہلے بھی آوازیں تو خیبر پخت انخواہ سے سندھ میں جو تھی وہ بلند ہوتی تھی لیکن ان لوگوں کو تو جیلوں میں ڈالا جاتا تھا ان کو جو ہے وہ کسی کو سروں میں گولیاں ماری جاتی تھی بگت سنگھ وغیرہ یہ چیزیں یہ تو تھی لیکن جو اوفیشلی جب وہ ہندوستان کے اندر ان کے حلاف کسی سیاسی جماعت میں پہلی دفعہ آواز اٹھائی دی وہ تو عام ان خلابیوں کی یا اس طرح کی جو تحریکیں ہوتی ہیں وہ تو چلتی ہے لیکن کسی سیاسی جماعت میں پہلی دفعہ نعرہ لگایا کہ کوٹ انڈیا انڈیا سے آپ لوگ نکلے اس پہ گاندی جی کو انہوں نے جیل ڈالا اور اس وقت کے بڑے بڑے جو قائد جن کا ہم پھر تاریخ میں نام لیتے ہیں اور ان کو بڑے بڑے خطاب دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ تو ملک دشمنی ہے یہ تو ریاست کی دشمنی ہے کہ ملک حالت جنگ میں ہیں اور آپ انہیں کہتے ہو کہ آپ سرکار سے کہہ رہے ہو ہم نے لقب دی ہوئے ہیں بارکف اس چیز میں نہیں جانا چاہتا لیکن آپ کا جو اگر ہندوستان والے کہہ بھی دیں تو ان کے پاس کانگ رستی کچھ نہ کچھ اخلاقی جواز وہ رکھتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ انہوں نے مومنٹس کی تھی پاکستان میں کسی کے پاس اخلاقی جواز نہیں ہے کم از کم وہ ملک جو کہ مسلم لیگ کے وجہ سے بنا ہے اس کے ان میں کسی کے پاس اخلاقی جواز نہیں ہے کہ وہ کہہ دے کہ ہم نے ہم نے انگریزوں کے خلاف جدوجہد کی انگریزوں کے خلاف آپ نے کوئی جدوجہد نہیں کی آپ کے سارے مسلم لیگ کے جو لیڈرز تھے ان کو کوئی سر تھا کوئی کیا تھا کوئی سر زفر اللہ کوئی سر شفی کوئی کیا تھا کوئی بڑا لیڈر تھا بہرحال خطابات جو ہے وہ لوگوں نے انگریزوں نے ان کو دیئے تھے ان کے پنشندار تھے آپ کے سر سہد احمد خان ان کے وظیفہ لینے والے تھے آپ کے جو شوراں ہیں مومن غالب میر تکی میر یہ ان کے جو ہے وہ درباری تھے ان کے ہاں ملازمت کیلئے سر پاؤں مارتے تھے کچھ ان کے ملازمین تھے ڈائریکلی اور جس وقت کوئی انڈیا کے لیے باتیں ہو رہی تھی تو جو آپ کے فرسٹ جو وزیر خارجہ ہیں جن کو آپ لوگ بڑا آپ لوگ کہتے ہو کہ جو اس وقت جو ایک ایسے اس کے فرقے یا ایسی مذہب سے اس کا تعلق ہے جو کہ پاکستان میں اس کا نام لینا بڑا معیوب ہے جو سر زفراللہ ہے وہ ان کے جو سٹیٹ کی جو سیکیورٹی کمیٹی تھی جس طرح ہماری نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہوتے وہ اس کے پرمنٹ ممبر تھے اور جب وہ مطلب ریٹائر ہو رہے تھے یعنی مدت ملازمت ان کی وہ ختم ہو رہی تھی تو ان کو جو ہے وہ extension مل گئے جیسے ابھی باجوہ صاحب کا extension ملی ہے ایسے اس وقت ان کو extension ملی تھی تو پاکستان میں رہنے والوں کے پاس سوائے وہ جو کہ سن سے تعلق رکھتے ہیں یا پھر بلوجستان اور کے پی کے سے کچھ جن نیشنلیس جماعتوں سے تعلق رکھنے والے اگر کہے بھی دیں تو کسی صورت میں وہ جسٹیفائیڈ ہے لیکن ایسے ہول جو یہ ایک قسم کی پاکستانی نیشنلیس کی بات کرنے والوں کے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ ہم نے انگریزوں کو انگریزوں سے ازادی لی ہم نے ان کے خلاف جنگ لی انگریز اپنی مرضی سے آئے اپنی مرضی سے چلے گئے پھر بھی آپ کا ایک حق نہیں بنتا کہ آپ کہیں کہ ہمارے اباوجداد پر انہوں نے حکومت کی آپ کے اباوجداد آلریڈی غلام تھے اور انگریز آئے انہوں نے ان کو سیولائسٹ کیا انگریز اپنی مرضی سے چلے گئے ایک ریاست اپنی مقصد کیلئے بنائیں تاکہ رشیہ کے خلاف وہ ان کو استعمال کر سکیں اور پھر آپ نے دیکھا کہ رشیہ کے خلاف ہم یعنی پاکستانی استعمال ہوئے جہاد میں ان کے خلاف ان کو ٹکو ٹکو ٹکیا یہ بہت بڑی کہانی ہے اسے پھر کبھی سنائیں گے کہ کیسی ریاست کی تلاش تھی اور دیر کیوں لگی ان کو اس ریاست پر اعتماد میں یہ پھر کبھی صحیح لیکن فی الحال اتنا ہی کہ آپ کا یہ پورا خطہ کبھی آزاد تھا ہی نہیں آپ کا خطہ غلام تھا ایک قابض آیا پھر دوسرا آیا پھر دوسرا آیا ایسے قابضین سے جو ہے وہ آپ قابض کے بات قابض کے خلاف جو ہے وہ خسر جکاتے تھے کچھ لوگ لڑتے تھے خیبر پخدونخواہ میں جو پشتون اپنے آپ کو کہتے ہیں کچھ کبھی کچھ کو ایکسپٹ کیا کبھی کسی کے خلاف ہاتھیار اٹھائے یہ سسٹم چلتا رہتا تھا یہ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ سارے جو ہے نا وہ بڑے آزاد پسند وغیرہ وغیرہ اس طرح کے جو کچھ کچھ بھی نہیں تھے کوئی بھی دودھ کا دلہ نہیں ہے بس وقت وقت کی بات تھی کچھ قابضین جو ہے وہ کسی کو پسند آئے کچھ قابضین جو ہے وہ کسی کو پسند آئے اپنے اپنے طرح سے لوگوں نے حکومت کی پھر کچھ چلے گئے کچھ کو مقامی لوگوں نے بھگایا لیکن انگریز کو آپ نے نہیں بھگایا وہ اپنی مرضی سے آیا تھا مرضی سے چلا گیا آپ کے کوئی ازادی کی ایسی کوئی تحریک نہیں ہے سوائے کانگریز کو کچھ نہ کچھ آپ کریڈٹ دے سکتے لیکن اس کے اندر بھی وہ کھوٹے سکے موجود تھے اگر آپ گاندی جی کو نکال لے یا کچھ اور جیسے خان عبدالغفار خان کو نکال لے اس طرح کی کچھ لوگ یا آپ عبدالس سمجھ اچھکزئی کو نکال لے تو آپ کانگریز میں بھی نیروی جیسے لوگ تھے ولد بھائی پٹیل جیسے لوگ تھے بارکف یہ بڑی بات ہے رویل فیملی آ رہی ہے ہمیں ان کو اس لیے کہنا چاہیے کہ اگر کسی کو کسی بھی طرح سے اس قائنات میں اس قائنات میں کسی کو کسی بھی طرح سے کوئی عزت ملی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس پوزیشن پر رہتے ہوئے اس بندے کی عزت احترام کرے وہ ایک ڈسٹینگوش فیملی سے ہے اور ہمیں اس بات کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے یہ ریالٹی ہے آپ اگر کہتے ہو کہ غلام غلام یہ چیزی اب اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ رویل فیملی سے ہے پوری دنیا میں اس کی عزت کی جاتی ہے تو آپ ان کی آمد کے مقابر اگر اس طرح کہیں گے کہ ہم پر غلام ابھی تک غلام ہیں تو آپ کبھی ازادتے ہی نہیں آج بھی آپ کونسے ازاد ہے آپ کا میڈیا کونسا ازاد ہے آپ کی کونسی ہیومن رائٹس کی جو ہے وہ آپ کی جورشتری کدر ازاد ہے آپ کا پارلیمنٹ کدر ازاد ہے آپ جو ہے وہ پارلیمنٹی سسٹم میں ہوتی ہوئے آپ کی پریزیڈنشل ریفرنسز جو ہے وہ اس کی ذریعے سے نظام چلایا جا رہا ہے تو آپ آج کوئی ازاد نہیں ہے نہ آپ پہلے کبھی ازاد تھے لہٰذا ڈسٹنگوش لوگ ایک رویل فیملی کے گسٹ آ رہے ہیں تو ان کو ہمیں ویلکم کرنا چاہے موسیقی